اس گھر میں پیدا ہوا میری والدہ کی طرف سے شیعہ تھے میرے والد سننی تھے میں جہاں پہ میری آنکھ کھلی ہے میں نے اس گھر میں ایک چیز دیکھی ہے میری ماں اور میرے باپ کے درمیان ایک چیز دیکھی ہے وہ پتہ کیا چیز تھی وہ محبت تھی ایک دوسرے کے فرقے کی عزت تھی تو آج ہمارے کھلاریوں کی زندگی بدلی ہے کیوں بدلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بدلی ہے میں جتنے بھی علماء کرام مفتی عزت آتے ہیں ہم آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حلیہ کے اوپر ایسا ریٹ لگ رہا ہے آپ یقین مانیں اگر حلیہ کے اوپر ہمارا ریٹ لگتا ہے مجھے آج تک گوروں نے پوچھا ہے ایک گورے نے گالی دی میرے سامنے تو ایک دم کہتا مجھے مارو تو ایسے ہاتھ کیا میں نے اس کو ایسے ایسے مارا سٹیوڈ براؤڈ ہے اس کا نام انگلینڈ کا بہت مشہور فاس بولر ہے تو میں نے اسے اس کو ہاتھ مارا تو کہتا ہے میں نے کہا کیا کیا ہوا کہتا ہے I shouldn't swear front of you تمہارے سامنے مجھے گالی نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیوں کہتا ہے تم اپنے حلیہ سے بڑے محذب لگتے میں نے کہا میرا ریٹ نہیں لگ رہا ہے یہ میرے نبی دی سنت دہ ریٹ لگ رہا ہے جانے سے پہلے ایک صرف اپنی ویلیو کا خیار رکھئے گا ایک ویلیو کا خیار رکھئے گا کبھی زندگی میں شرمان آنا کہ ہم مسلمان ہیں لوگوں کے چکروں میں لوگوں کے چکروں میں آ کے دنیا میں میں ایسے پھرتوں میں انگلینڈ کی چھ سال کوچنگ کی ہے ان کے ہر فنکشن میں ایسے حلیہ میں جاتا ہوں ایک چیز دیکھنا ایک دفعہ ہم نے ورڈ الیون کا میچ کھیلا تھا اور اس کے سامنے ایک آزان دی تھی سعید انور کی زندگی بدلی پہلا سعید انور کرکٹر اس نے آزان دی پورا اتنا بڑا ہال تھا گاریف کا واقعہ تھا اس واقعے میں سعید انور کے ہمارے ساتھی نے آزان دی اللہ اکبر کی آواز وہاں پہ گنجی تو سارے گورے اور سارے دنیا کے پلیر ایک دم سٹن ہو گئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہتے ہیں میں بھی میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ مجھے معاف کریں میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اللہ بڑے کریم ہم معاف کرنے والے تو میں اور شاہد افریدی وضو کرنے جا رہے تھے مسلمان تھے نماز تو پڑھ نہیں تھی تو میں جب نماز کے وضو کرنے کے لئے جا رہا تو میرے دل میں خیال آیا یار چھپ کر کے نماز پڑھ لیتے why do we have to show them کہ یہ گورے کیا سمجھیں گے آج جو ہم کئی دفعہ پس جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے ہم اپنے decision making میں غلطی کر جاتے ہیں جب ہم کہیں گے نا اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی سارا زمانہ اللہ ہمارے قدموں میں تابع کر دے گا تو کیا ہوا مجھے سٹیف لیمگ نے پوچھا کہتے ہیں کہ مشی کہنا ہے can I have a word with you میں نے کہا sure کہتے ہیں can I ask you a very personal question میں نے کہا جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہو تو میرے اندر کے اندر ڈاؤڑ تھا تو جب وہاں اس کے ازان دیگنا اللہ و اکبر کی صدا گنجی اشہدو اللہ الہ کی آواز گنجی حیال السلام حیال الفاہ کی آواز گنجی تو جب میں اسے پوچھا پوچھو مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو what question you want to ask کہتے ہیں can you sure I am very naive to ask you this question مجھے نہیں پتا یہ سوال کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تو میں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہتے ہیں that was a beautiful song it touches my heart اے جائے تسی گانا گائے نا میرے دل نو لگ گیا اس کے دن کے بعد آج کے دن بعد ہمارے کھلاری کروڑوں روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اللہ کی قسم ایک ہمارے کھلاری نے کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا میرے سامنے اس نے کہا please ازان کا آواز آگئی ہے کمپنی کے سی او کو کہتا ہے کہ جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے گونجتا ہے تو میری حیثیت ختم میرے نبی کی زندگی میرے سامنے آتی ہے تو میری حیثیت ختم میں کانٹریکٹ کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے میں ازان کے وقت کوئی کاروبار نہیں کرتا میں اکثر دیکھتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں مسجدوں میں میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ ہم آواز فون پہ لگے ہوتے ہیں ادھر سے موزن کہتا ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں تو ازان کے وقت وہ فون پہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جیسے نکمے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں اچھی گل کرد ازان دی وجہ تیری آواز نہیں آ رہی تو میرے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری کھلاریوں کی جو زندگی بدلی ہے اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے اور محبت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھولوں کا گلدستہ خوشبو دیتا رہے اور رنگت دیتا رہے تو ایک کوشش آج ایک کوشش پلیز سب حضرات سن لیں یہ جتنے بھی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد اور پرپس کیلئے بھیج ہے اس پرپس کو نہ بھولنا اپنی زندگی کیا میٹر کرتی ہے خبے جام مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ملی اللہ جانتا ہے ہم پوری دنیا میں ورلڈ کپ چیمپئن بنے ہیں پوری دنیا جہاں پہ جاتے ہیں شاید پاکستان میں لوگ کم جاتے ہیں اسٹریلیا میں زیادہ جانتے ہیں کرکٹ کی ویسے مگر خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان جب اپنے اخلاق اور نبی کی زندگی کو سینے سے لگاتا ہے نا تو خدا کی قسم وہاں جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت کا نور بن کے نکلتا ہے وہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی شان کو پہچانے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے ہمیں دیا ہے سارے علماء کرام